ہلو اینڈ ویلکم ٹو بیٹر انگلیش آن لائن کلاسز یہ ویڈیو کامپیٹیٹیو ایکزامز کی تیاری کرنے والے بچوں کے لیے بنایا جا رہا ہے دیکھتے ہیں جب آپ کوئی کامن ایرر کا پیسٹن سالو کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اس پیسٹن کے ساتھ اس سنٹنس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اپروچ وان میرا یہ ایکسپیلینس ہے اور میں پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ یہ کریں گے جو میں بتانے جارہا ہوں تو کامن ایرر بنانے میں آپ کو بہت زیادہ آسانی ہونے والی ہے فرسٹ جب بھی کبھی آپ کسی کامن ایرر پیسٹن کو سالو کریں تو پہلی نگاہ آپ کی جانی چاہیے اس سنٹنس کے ورپ پر کیونکہ ورپ اگر صحیح ہے تو پھر اس میں زیادہ تر چانسز ہوتے ہیں کہ ورپ پہ بیسٹ ایررز ہوں گے کیونکہ ورپ پہ بیسٹ ایرر کا مطلب ہوتا ہے ٹینس کا ایرر ووائس کا ایرر سبجکٹ ورپ اگریمنٹ کا ایرر نون فائنائٹ کے ایررز یہ سبھی بیسکلی ورپس کے ایرر ہیں ان سنٹنسوں پہ دیکھتے ہیں آج پہلی بات سیکھتے ہیں کہ ورپ پہ بیسٹ ایک چھوٹی بیسک ایررر کیا ہو سکتی ہے اس سنٹنس میں دیکھیں کہ اس سنٹنس ہے ہی ڈیڈ نوٹ کیم یسٹڈی فرس ٹینک فرسٹ کہ کسی بھی سنٹنس کے ورپ کو دیکھنے کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے میں یہ چیک کروں گا کہ اس سنٹنس کا جو مین ورپ ہے اور جو آگزیلری ورپ ہے وہ پروپر پیر ہے یا نہیں ہے کیونکہ ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ مین ورپ کے سبھی فارم کسی بھی آگزیلری ورپ کے ساتھ پیر نہیں بنا سکتے ہیں تو یہ جیسا میں دیکھا رہا ہوں اور ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ کبھی بھی کسی سنٹنس میں اگر معلوم نہیں ہے تو آپ اس کو نوٹ کر لیجے کہ جب بھی کبھی کسی سنٹنس میں آگزیلری ورپ کے طور پر دو دز یا دیڈ آیا ہو تو اس سنٹنس میں مین ورپ صرف اور صرف ورپ کا فرسٹ فارم ہوگا اور ایسا نہیں ہے تو وہی ایرر ہے یہ سنٹنس غلط ہے کیونکہ ہم لوگوں نے دیڈ کے ساتھ کیم جو کہ ورپ کا سیکنڈ فارم ہے وہ یوز کیا ہے اگر میں کیم کو بدل کے کم کر دوں گا تو یہ سنٹنس صحیح ہو جائے گا سنٹنس کیا ہے he did not come yesterday past indicted دوسرا سنٹنس دیکھتے ہیں john does not live in patna اب یہاں پہ does ہے do does اور did کے ساتھ مین ورپ کا فرسٹ فارم does اور مین ورپ کا فرسٹ فارم ہے live یہ 100% correct سنٹنس ہے اس میں کوئی problem نہیں ہے کیونکہ یہاں does کے ساتھ ورپ کا فرسٹ فارم use کیا مجھونے اور یہی use ہوتا ہے کبھی بھی جب کسی سنٹنس کا auxiliary word do دوس یا did ہو تیسا سنٹنس ورپ کا فورت فارم کبھی بھی do does یا did کے ساتھ combine نہیں کر سکتا ہے اس کو correct کرنے کا دو طریقہ ہو سکتا ہے ایک تو do کو بدل کے میں r کر دوں یا پھر do کو focus میں رکھتے ہوئے learning جو کہ work کا fourth form ہے اس کو بدل کے work کا first فارم کر دوں جیسے learning کے جگہ پر اگر کر دیا میں نے learn capitals ملتے تاکہ یاد رہے آپ کو error کیا ہے اور error کو improve کیسے کیا ہو بہنے تو we do not learn english in the place of learning use learn تو ان تین سنٹنس میں first was wrong the third was wrong and the second was correct concept do does اور did کے بعد آنے والا main work صرف اور صرف اپ تی first form ہو را چاہیے آج کے لیے اتنا ہی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو آپ ضرور سے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگلے دن کا انتظار کیجئے ایک چھوٹے سے concept کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی کر سبسکر سبسکر